اسلام علیکم میں ادھر استنبول میں ہوں ادھر یہ صحابہ کرام کے مزار ہے یہ ایک مسجد ہے اور جو زمین سے کافی نیچی ہے اندازہ کریں چودہ سو سال پہلے صحابہ کے وفات ہوئی ہے محجد کے یہ جو بنیادی ہیں وہ دیکھنے کتنی مضبوط ہیں پرانے وقتوں کی محجدیں ایسی ہوتی تھی یہ صحابہ کی مزار ہے ان کی قبر مبارک ہے یہ ان کا نام لکھا ہوگا ہے عمر بن عس رحمت اللہ علیہ یہ لکھا ہوگا ہے پر پڑھ لیں یہ اللہ کے صحابہ تھے یہ ہے وہب بن حسرائی وہب بن حسرائی رحمت اللہ علیہ یہ صحابہ کی قبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے نیک بندے نبی پاک کی حدیث تھی کہ وہی جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس کے بعد کافی صحابہ جو تھے وہ قسطنطنیہ آئے تھے ان کے وفات ہو گئے تھیں یہ بھی دو صحابی ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی تھا ان کی ہاتھوں اسلام بھی قبول کیا تھا یہ وہ خوش قسمت ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں اور میرے کپر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں صحابہ کی قبر میں جاؤں یا صحابہ کے مزار میں جاؤں تو یہ میں اس تنبول میں ہوں اس کے بعد یہ مسجد ہے ادھر لوگ یہ مزار ہے کافی لوگ عقیدت سے آتے ہیں دیکھیں کمال کی مسجد ہے دنیا میں میں نے اس جیسی کوئی مسجد نہیں دیکھی کہ آرکیٹیکٹ نے کمال کر دیا یہ بنیادی اتنی مضبوط بنائی ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ اوپر محرابیں یہ چھت کبھی نہیں گرتے صدیوں پرانی یہ مسجد ہے پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے جمعہ ہوتا ہے یہ مزار بھی آپ دیکھ لیں اوپر لکھا ہو بھا ہے حضرت صفیان بن انیہ حضرت عثمان بن حضرت صفیان بن انیہ کا مزار ہے حضرت عمرو بن آس حضرت عمرو بن آس اور ایک یہ ہے وحب بن برشد بزہشی یہ بھی ہے یہ سب صحابی ہیں یہ لکھا ہو بہا ہے صحابہ کرام یہ مندر جا رہا ہوں مرص contar کسی چھچیا جا رہا ہوں ہے خوش تم لوگ له عمل